بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں فور کارنرز دی تارر میں ہوں شازیہ لیئر اور میرے ساتھ ساجی تارر سا موجود ہیں واشنگن ڈی سی سے السلام علیکم ساجی صاحب ویلکم تو دی پروگرم ویلکم اسلام ساجی صاحب آج ہم پروگرم میں ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال آئینی بہران الیکشنز اور جو بھی جلسے جلوس کی اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم آئی ایم ایپ کے حوالے سے بھی بات کریں سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی تحریک انصاف میں ابھی لاہور میں منارے پاکستان پر جلسہ کیا اور ان کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ حکومت نے ان کے جلسے کو ٹی وی چینلز سے بلیک آؤٹ کیا ہے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے اے آر وائی چیفتا رہا ہے کہ ہمیں بند کر دیا گیا لیکن جب اس کے بارے میں پتا کیا گیا تو مجوردی جبوں پہ اے آر وائی جو ہے وہ آ رہا تھا اس کی نشریات بحال تھی لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اور جسے بھی مین شہر ہیں ان کو ہم بند کریں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے تحریک انصاف کی اس سٹریٹیجی کے بارے میں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو لاہور کے جلسے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہم ہر ویک کرتے ہیں اس کے درمیان کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو لاہور کے جلسے کی سپیچ نہیں تھی خان صاحب کی خان صاحب کی سپیچ پشاور اور کراچی کو جمع کریں تو وہ لاہور کی سپیچ بن جاتی تھی اس میں کوئی نئی باتیں نہیں کی ریپیٹ انہوں نے کیا کیا کہ وہی غلامی اور ازادی اور کرکٹ کا میں کپتان ہوں اور میں نے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا اس لیے مجھے وزیراعظم ہونا چاہیے اسلاموفوبیا کی سزا مل رہی ہے مجھے ڈالر سب سے زیادہ 30 بلین ڈالر میری بہے سے پاکستانیوں نے بھیجے علاقہ وہ اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بھیجتے ہیں میں روش سے گندم سستی گندم لینے گیا تھا 30% کم مل رہی تھی تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکوں امریکہ کے خلاف بار بار جنگ کا اعلان کیا گیا 400 ڈرونز کے بارے میں انہوں نے گنتی کروائی اس کی اور انہوں نے کہا کہ کسان کو میں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے علاقہ میں اسے اگری نہیں کروں گا خاد جو تھی میں خود ایک دیہاتی بیک گرونڈ سے ہوں خاد بالکل نہیں مل رہی تھی اور وہ کہاں جا رہی تھی وہ افغانستان سمگل ہو رہی تھی بستی ایشیا تک جاتی رہی وہ کرپشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے چیزیں لے کر اپنے گھر کی سڑک بنا لی ہے امریکہ کا نام چینج کر کے انہوں نے سامراج رکھ دیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے خارجہ پالیسی کو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے ساتھ وہ کمپیر کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانے کی سزا ملی ہے جس سے میں اگری نہیں کروں گا آپ کے خود کے ایڈوائزر جو تھے موید یوسف صاحب ان کی اور آپ نے خود کئی دفعہ فرمایا ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی کے لیے آپ کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے حالات اس وقت سری لنکا سے تھوڑے سے پیچھے ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں کرزے مانگتے ہیں انداد مانگتے ہیں منتیں تغلے کرتے ہیں تو آپ کا کمپیرزن بھارت کے ساتھ کرنا زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ پھر انہوں نے اس پیچ میں یہ بھی کہا کہ میں امریکہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں یورپ کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ زمانت پر رہا لوگ جو ہیں ان کو وزیراعظم بنا دیا گیا اور پھر جو دو چیزیں اس میں جو مجھے خاص کر اچھی نہیں لگیں انہوں نے پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے اوپر اٹیک کیا لاہور میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور تھی وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر اپنی فوج پر اٹیک کیا اور دوسرا انہوں نے اٹیک یہ کیا تھا اس سپیچ کے اندر کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو آپ فوری الیکشن کریں انہوں نے اپنے بیانیے کے نفی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مراسلہ اور سارا کچھ جو تھا وہ ٹوپی ڈراما ہے آپ سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہو چکی ہے اور وہ غلطی کا ادراک کرے ہو آپ کے ایک رائٹ ہینڈ فیڈل منسٹر صاحب بھی یہ کسی چینل پر کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے حالات بڑے کافی مہینوں سے خراب تھے اور اگر ٹھیک ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیلی گرام وہ جو مراسلہ ہے وہ سب ایک ڈراما ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تو صرف ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر جو اٹھارہ سے لے کر چوبی سال تک کی عمر کے ہیں جنہوں نے بیس بیس ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں یہ صرف سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو نہیں آ رہی اور انہیں خاص کر اعتبار نہیں ہے گوگل پر اگر کر کے دیکھ لیں تو دیکھیں کہ شہباز شریف کی اور پرویز لائی کی میٹنگز کب سے ہو رہی ہیں یہ ادم اعتماد کی مومنٹ کب شروع ہوئی ہے اس کا مراسلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن آج جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا علمیہ وہ یہ ہے کہ خان صاحب آج اگر کہیں کہ کان چٹا ہے تو لوگ کہتے ہیں کان چٹا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں جو بھی چورن بیچ رہے ہیں وہ لوگ خرید رہے ہیں اس میں چاہے نوجوان لڑکے بے روزگار پڑے لکھے ہو یا ایکس آرمی وین ہو وہ سارے ان کی سٹوری پر اس طرح بلیو کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر پی ٹی آئی پر بلیو نہیں کرتے تو نوز بلہ آپ کافر ہیں آپ غدار ہیں آپ امریکہ کے ہاتھوں بگ چکے ہیں اور آپ تھرڈ کلاس پاکستانی ہیں یہ نریٹیو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے میجر گوریا جو کہ ایک بھارتی آج کل ٹی وی پر بہت زیادہ مشہور ہیں ان کا ایک اگلے دن ٹویٹر بھی اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی بہت مشہور ہو چکی سوشل میڈیا پر کہ ہم اگر اربوں روپے بھی لگا کر پاکستان آرمی کے خلاف مومنٹ چلا تھے تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہونی تھی جو پی ٹی آئی ہمارے لیے کر رہی ہے it is serving بھارت کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو کئی دفعہ شاید پہلے ہی بتانے کی کوشش کی ہے جو رومن سیولیزیشن آج جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے رومن سیولیزیشن اور گریک اس کی میتھالوجی جھبوریت کو بھی دیکھیں تو انہی کی اجاد ہے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ان کے لوگوں میں یہ اڑا دی جائے بات کہ آپ کے حفاظت کرنے والے آپ کے خلاف ہیں آپ کی آرمی آپ کی پولیس آپ کے خلاف ہے اور آج بلکل وہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو surrender یہ جو ہمارے آرمی کے سپاہ سلار کے خلاف انہوں نے campaign چلائی کہ باجوا surrender کے نام سے انہوں نے جو trend چلائے twitter پہ اس پہ جتنی بھی اتجاج کیا جائے وہ کم ہے پاکستان میں اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے establishment ہماری فوج کے اندر کئی خامیاں ہوں گی میرے خیال میں لیکن پاکستان میں وفاق کی علامت اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو رکھنے والے صرف فوج ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اوپر جمپی کو کڑا وقت آیا آپ کی فوج نے آپ کو بچایا چاہے وہ مری میں برپ باری ہو چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے کچھ بچاہ سلاب ہو لیکن آپ نے انہی کے خلاف انہی کی جڑیں کٹنی شروع کر دی حالانکہ وہ ہی آپ کو لے کر آئے تھے this master was created by them اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی moral obligation بنتی ہے کہ اس چیز کچھ اس چیز کی صفائی کرے یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ اگر گھنٹوں یا دنوں میں اس کا decision نہ کیا گیا تو حالات بلکل آپ کے ہاتھوں سے پاکستان سلپ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ کس طریقے سے معاشی آپ کے حالات بلکل سری لنکا کے پاس ہیں آپ پانچ مہینے پیچھے ہیں سری لنکا سے یہ آج جوید چوئیس ہم نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اب rate of government کیا ہے لاہور آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے bread basket ہے آپ کی وہاں پہ دو چیخ منسٹر بیٹھے وہاں پہ آپ کے صدر اور آپ کے گورنر ایک دوسرے کے ساتھ حالتے جنگ میں ہیں وہ کسی سے حالف نہیں لے رہے کوئی تبادلے نہیں قرار ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن rate of government نہیں ہے جس society میں rate of government نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ افغانستان ہوتا ہے وہ سومالیہ ہوتا ہے آپ معاشی طور پر سری لنکا سے انچز دور ہیں اور آپ افغانستان اور سومالیہ سے کچھ فٹ کے فاصلے پر ہیں تو یہ آپ کے decision دینے والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں بلکہ اگلے ویلاگ میں میں کوشش کروں گا میری خواہش ہے یہ کہ میں compare کروں سری لنکا اور پاکستان کی situation کو تو میں اس کے ساتھ اس پر detail میں جاؤں گا ہمارے آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی similarity سری لنکا کے ساتھ ملتی ہے اللہ نہ کرے ہم اس direction میں جائیں لیکن ہم نے اچھا decision نہ لیا تو ہم our destination is سری لنکا افغانستان اور سومالیہ ساجے صاحب آئینی بہران کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ملک میں ایک طویل عرصے کے بعد اس قسم کا آئینی بہران آیا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے لیے یہ ویسے بہران نیا تو نہیں ہے ہمیشہ جب بھی یہ گورنمنٹ جاتی ہے یا اس کو گرایا جاتا ہے تو اس قسم کی situation سامنے آ جاتی ہے تو کیا ہم پہلے کے تجربات سے سیکھے نہیں ہیں اور جو اب ہو رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے دیکھیں آئین اور جمہوریت جو ہے اور سیاست یہ ایک ایکسرسائز ہے جب تک مسلسل نہ کی جائے لوگوں کو نہیں پتا چلتا خان صاحب کے زیادہ تر جو انہوں ان کے سٹیپس تھے زیادہ تر انہوں نے جن چیزوں پر عمل کیا وہ غیر جمہوری تھی غیر آئینی تھی وہ اس طریقے سے کہ جس دن ایم کیو ایم کے ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی جس دن کے نمبر ختم ہو گئے تھے اصولاً سیاسی طور پر اس دن ان کی پائیٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کو چاہیے تھا شام کو ریزائن کر دیتے لیکن خان صاحب نے اس کے بعد بے در پہ غیر آئینی اور غیر جمہوری سٹیپس اٹھائے دیکھیں ایک تو اس تحریک عدم اعتماد کو اتنی دیر ڈلے کرنا غیر آئینی تھا غیر جمہوری تھا پھر اس کے بعد جس طریقے سے پانچ منٹ کے اندر سات منٹ پانچ منٹ اور کچھ زیکنڈ تھے انہوں نے پوری کی پوری گورنمنٹ اڑا کر رہ دی وہ بھی غیر جمہوری تھا غیر آئینی تھا اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ انہوں نے اسلامباد سے جس طریقے سے ہمارے گورنر سرور صاحب نے آکے سٹوریاں بتائی ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد جو اس وقت یہ دیکھیں کہ سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ چیٹ منسٹر عثمان بزدار صاحب کا اسطیفہ لکھایا اور اس میں غلطیاں جان بوجھ کے کی گئیں تاکہ آئینی بوران ایک اور کریئٹ کیا جا سکے اور پھر اس کو بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ان چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو یہ ساری غیر جمہوری اور غیر آئینی سارے اقتماعات ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں آج آپ اس ایک بند گلی میں وقت آ چکے ہیں اور جو سب سے بڑا جو خدشہ جو مجھے ڈر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے موبالک آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے مچور ہیں آپ قابل اعتباد ہیں آگے کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک نہیں جا سکتے یہ سارے آپ کے پروسی موبالک بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست موبالک بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دشمن موبالک بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ مسلسل اپنی کریڈیبیلٹی لوس کر رہے ہیں میرٹ بائی میرٹ اچھا آجی صاحب اس قسم کے آئینی بہران سے ہمیشہ غیر سیاسی و غیر جو پارلیمانی قوتیں ہیں وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتی ہیں کیا اس مرتبہ بھی ایسا ممکن ہے دیکھیں اس وقت تو حالات یہ ہیں آپ غیر آئینی جس طرف آپ اشارہ دے رہی ہیں فوج کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس وقت تو میں سمجھتا ہوں زیادہ در پاکستانی تو وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر تو وہی ہیں لائن آرڈر ہے کم سے کم وہ سٹیبلیٹی لے کر آئیں گے چاہے معاشی ہو چاہے لائن آرڈر کی ہو لیکن آج جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں جو کریئٹ امران حاضب نے حالات کریئٹ کر دیئے ہیں اس میں سب سے بڑا ایک جو مجھے خطرناک آئٹم نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر سوچا جائے کہتے ہیں فوری الیکشن کر آجائے اگر یہ الیکشن ہار جائیں تو پھر یہ کہیں گے الیکشن بھی امریکہ نے نور لیگ نے رگنگ کر آ دی ہے اس کا حال کیا ہوگا پھر اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے گا اس وقت ان کا سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کو وہ رزائن کریں تو یہ انہی کے پوائنٹڈ ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ فارن فنڈگ کیس کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اگر عدلیہ ان کے حق میں نہ ہو تو عدلیہ بک چکی ہوتی ہے اگر کوئی ایمان نے اپنی پائیٹی ان کی میس مینجمنٹ کی ان کی بری گورننس کی وجہ سے دوسری طرف جائے تو وہ لوٹا ہو جاتا ہے وہ بک جاتا ہے ایمان نے کوئی چھوڑ کے اپنی پائیٹی ان کی طرف آئے تو اس کا زمیر جاگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا حل کون ہے اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون پاندے گا یہ وہی پاند سکتا ہے جو اس بلی کو لے کر آئے تھے اس کے بغیر تو اس کا حل نہیں ہے یہ اس وقت جو روش جس پہ جا رہا ہے پاکستان اس کے حل اگر خدا نہ خواستہ یہ یہ بچوں کو لے کر آگے اگر اسلام آباد کے آس پاس کہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوگا کہ آپ سری لنکا بنیں گے آپ افغانستان بنیں گے آپ سومالیہ بنیں گے تو اس کو یہ جو مسائل ہیں ان کا حل فوری چاہیے ورنہ آپ سیکنٹوں کے ساتھ سیکنٹ کے ساتھ ابھی تو خدا کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں مفتا اسماعیل صاحب کا جو ریسنٹ دورہ ہے واشنگن ڈی سی کا وہ کافی بہتر رہا ہے ٹھیک رہا ہے آئی ای 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 ایف نے گرین سیگنل دیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی بات چیز شروع کریں گے ابھی تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پاس ایک کلین سلیٹ موجود ہے کہ وہ نئے ہیں پہلی دفعہ وہ وزیر آزم بنے ہیں امریکہ بھی ان کو چانس دینا چاہتا ہے چائنا بھی چانس دینا چاہتا ہے رشیہ بھی چانس دینا چاہتا ہے موبالک انہوں نے آکے مودی صاحب کو لیٹر لکھا ہے یہ ساری خوش آئند باتیں ہیں لیکن جس طریقے سے یہ جو اغلا ٹاپک آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انٹرنل سوشل میڈیا وار جو شروع ہو چکی پاکستان کے اندر وہ پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائے گی ہیں کتنی سود مند ہوگی اور اس کو ڈھوکنے والے ادارے روک کیوں نہیں رہے جہاں تک میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی جگہ سے سپورٹ آ رہی ہے آج بھی آج بھی ان کو آکسیجن مل رہی ہے کہیں نہ کہیں سے اور اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہے لگ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ آ رہی ہے کہیں سے اور ان پہ تب ہی ڈیڈنگ آٹ اف کنٹرول جی بلکل فیف جنریشن بورڈ کے حوالے سے اپنے بات کی کہ آرشکال کا ایک محلک ترین ہتھیار ہے آپ کو روایتی جنگ نہیں لڑنی پڑتی ہے اور آپ اس کا سہارا لیتے ہیں سوشل میڈیا بھی ایک میدان جنگ بناوا ہے آج کل تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتنے سالوں پہلے ہمارے پاس یہ تمام تر معلومات تھیں کہ جنریشن بورڈ جو ہے وہ کافی مدرناک اور مولک ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر سٹریٹیجی کیوں نہیں بنائی ہمارے پاس قوانین کیوں نہیں ہے یہاں پر ہر کوئی شوتر بے مہار کی طرح کیوں نکل پڑتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کیوں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں دیکھیں اس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کہیں نہ کیس سے آکسیجن مل رہی ہے ورنہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ باجوا صاحب دو دفعہ ایک تو انہوں نے گیریزن میں ایکس ملٹری من ان کو مجبورن کرنی پڑی ان کی ایک کانفرنس بلانی پڑی کیونکہ اس کو آرمی کو ایشوز ہیں انہوں نے آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی باجوا صاحب نے کل ایک پھر لاہور میں میٹنگ کی ہے جو بزنس میں تھے وہ لاہور سے راول پرنڈی سے اور کچھ لوگ کراچی سے بھی آئے اور ان کو بھی بٹھا کے بتانا پڑا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے حالات انتہائی نازک ہیں اس میں میں 74 سال سے سن رہا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ کرپشن جو ہے وہ ہمیشہ ہی پچھلے ریکارڈ توڑتی نظر آتی ہے لیکن اس دفعہ اس دفعہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اس وقت جنگ جو پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں انہوں نے شروع کر رکھی ہے اپنی فوج اور عدلیہ کے خلاف یہ دو ایسے نازک ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اگر ان سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے تو کسی سوسائٹی کلیپس کر جاتی آپ کے حفاظت کرنے والوں کے خلاف نفرتیں پھیلانا عدالتوں کے خلاف نفرتیں پھیلانا یہ سوسائٹی کے لیے کسی بھی سوسائٹی کے لیے نہ صرف پاکستان کسی بھی سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور آج بالکل یہی ہو رہا ہے اور اس کو میں حیران ہوں کہ ان پہ شیخ رشید صاحب کی سپیچز آپ دیکھیں تو وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گیٹ نمبر چار کے ملازم ہے لیکن انہوں نے بھی فوج کے خلاف انتہائی سخت انفاظ استعمال کیے اور اسی طرح خان صاحب اپنی تقریروں میں اور ان کے ساتھ جتنے دوسرے مقرر ان کے جلسوں میں آتے ہیں وہ بار بار فوج کو اور اس کے ایتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں اور بار بار یہ امپریشن دیتے ہیں کہ یہ فوج کا کیا دیئے فوج سیاست میں جو کر رہی ہے کر رہی ہے اور میں وہی جو فف جنریشن وار میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ میجر جو میجر گوریا جو بھارتی ہیں یہ ان کے نشان دہی ہے اس آپ کے فف جنریشن وار کی امریکہ کے اندر پاکستان کے اندر کہ ان کا جو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھارت کا کام کر رہی ہے کہ فوج کو بدنام فوج کی سپورٹ فوج دیکھیں فوج کیا ہوتی ہے فوج پابلک سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی فوج تو صرف آپ کے کچھ لاکھ ہیں لیکن جب تک ان کو پورے پاکستان کی سپورٹ حاصل نہ ہو وہ کچھ بھی اپنے موٹیفز جو ہیں اس کو اچھیو نہیں کر سکتے تو اس وقت جو سب سے بڑا حملہ پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ فوج پر ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو احلا کے رکھ دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی اس پہ ڈسین لیا جائے یا اللہ تعالیٰ ان پی ٹی آئی والوں کو کوئی حدایت دے تاکہ یہ پاکستان کی بہتری کی طرف جا سکیں انہوں نے رمضان کا ایک با برکت مہینہ ہے اس کے اندر بھی پاکستان میں نفرتیں اور قدورتیں پھیلانے کی ایک جو مہم شروع کر رکھی ہے میرے خیال میں اور پاکستان کو کہیں نہیں لے کر جائے اچھا ساجی صاحب الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ابھی آپ نے اس سے پہلے والے کوسٹن کے جواب نے الیکشن کے حوالے سے بات کی جب بھی کوئی اپوزیشن میں آتا ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کرتا ہے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آتا رہا الیکشن کروائے جائیں لیکن اب وہ کیونکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کا فوری مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بھی وہ لوگ تحریک انصاف کی طرف سے بہت پر پر کرنا جاری ہے آپ کی نظر میں یہ عام انتخابات کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا یہ قبل از وقت ہوں گے اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے یا کچھ گورنمنٹ کو پورا اپنے ٹائم پورا کرنا چاہیے جو ڈیڑھ سال لگے گا اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دو سال اس حکومت کو رہنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی اس سے الیکشن کھرائے جائیں الیکشن کمیشن نے اپنی اپینین اس پہ یہ دی تھی کہ چار مہینے لگتے ہیں اس کے آئینی اس کے قوانین چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئینی چیزوں کو اس میں کچھ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں پی ٹی آئی چاہیے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آج ہی الیکشن کرائیں کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مومنٹم جو ہے وہ برقرار رکھا ہوئے جو تین جلد چار جلد سے انہوں نے کیے دوسری طرف اس وقت جو دوسری پارٹیاں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو تاکہ ان کے غبارے سے ہوا نکلے ان کے سکینڈل زیادہ سے زیادہ باہر آسکیں اور لوگوں کو ان کا اصلی چیرہ نظر آسکیں اب اس پہ جو تیسرا ویلڈ پوائنٹ ہے دونوں پارٹیوں میں اس وقت کیونکہ 29 نومبر جو ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ کا پیرٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی خواہش یہ ہے کہ وہ الیکشن جل سے جل جیت کر اگر وہ جیت سکیں تو وہ آئیں تو اپنے مرضی کا آرمی چیف لگا سکیں اور جس طریقے سے پچھلے ساڑھے تین سال انہوں نے گزارے ہیں جس طرح پرویز علی صاحب میں فرمایا تھا کہ ساڑھے تین سال ان کی نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیپیاں چینج کرنے والے لوگ واپس آئیں اور انہی کی مدد سے وہ گورن کریں پاکستان کو دوسری طرف جو دوسری پائٹی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن اس سے بعد ہوں تاکہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کر سکیں تو الیکشن لیکن میری ذاتی اپنین یہ ہے واقعی یہ ساری چیز کا حل الیکشن ہے لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ساڑھے تین سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے سکینڈل نکل کر سامنے آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو تاکہ لوگ جس کو بھی ووٹ دیں انہیں پتا ہو کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں اس وقت میری انفرمیشن جو مجھے ٹھیک بھی ہو سکتی غلب بھی ہو سکتی ہے فرا بیگم کے بارے میں جو اس وقت انفرمیشن یہ آ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو سپورٹ فنانشلی وہ کر رہی ہیں لاور کے جلسے کو بھی فنانشلی انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور آج ایک سکینڈل نکلا ہے جو ابھی ریسنٹلی ایک تو نکلا تھا مزاری صاحبہ کا چالیس ہزار کنال کا اور دوسرا آج ایک سکینڈل ابھی جو ابھی نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے آفریدی صاحب جو کہ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور جعوید جعوید آفریدی ان کا نام ہے ایم جی آٹو موٹرز کے وہ مالک ہیں اور تارک خودہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی پیسے بنائے ایم جی موٹرز کو رانگ انوائسز اور کم پیسے شو کر کے گاڑیوں کے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری نکل کر سامنے آئے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا صرف عمر بن معروف اور حضرت عمر کی مثالیں اور ریاست مدینہ یہ کافی نہیں ہے میرے خیال میں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ریاست مدینہ کی آڑ میں کیا ہوتا رہا ہے میں ہمیشہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ کبھی بھی مذہب کو سیاست کے لیے یوز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ مذہب ایک واحد چیز ہے جس پہ ہمارا اعتماد ہے میں اتنا زیادہ مذہبی تو نہیں ہوں لیکن میرا فیت بہت سٹرونگ ہے لیکن اگر آپ ریاست مدینہ کی آڑ میں اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ مذہب سے بھی متنفر ہو جائیں گے میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے مذہب کو اور وفاداری جس طرح آج کل چار کارڈ خان صاحب نے کھیلے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت قطرناک ہیں بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو کھیلنا ایسے ہی کھیلنا ہے جیسے آگ سے کھیلنا ہو ایک تو مذہب کا کارڈ ریاست مدینہ عمر بن معروف دوسرا کارڈ انہوں نے کھیلا ہے کہ غداری غلامی اور ازادی کا اور غداری کا تیسرا کارڈ انہوں نے یہ کھیلا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو آپ غدار ہیں اور آخری کارڈ انہوں نے کھیلا ہے امریکہ کے خلاف اعلان جان دیکھا جائے تو اگر آپ نے حالات آپ امریکہ سے خراب کرتے ہیں تو لوزر اس میں آپ ہوں گے یا امریکہ لوزر ہوگا آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے یا امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے سوچنے والی بات یہ ہے آپ ویسٹن سیوریزیشن کی ساری اکنامک ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیز کے بغیر گزارہ کر سکیں گے افغانستان کتنی ترقی کر چکا ہے ابھی تک لیبیا اراک بننا چاہیں گے آپ آپ سومالیا بننا چاہیں گے تو ڈیسٹینیشن آپ کے آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دو دفعہ سوچنا چاہیے اس وقت اکارڈنگ ٹو دا عمران صاحب فلسفی ان کے نظریات جو تھے ان کے بارے میں پہلے تو وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہہ کر اپنا ایک نرائٹیو بلٹ کیا پھر انہوں نے پورا ٹوٹل مذہبی گارڈ کھیلا پھر انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اپنے شیکل توڑ چکا ہے آپ نے تالبان کو سپورٹ کیا آج تالبان آپ کے ساتھ حالتے جنگ میں ہیں مسلسل اٹیک کر رہے ہیں آپ کے اوپر انہوں نے آپ کے خلاف جو ایک مومن شروع کر رکھی اس کا نام البدر ہے اور وہ آپ کے لئے کوئی اچھی خواہشیں نہیں رکھتے تو یہ چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ میانہ روی کی طرف جائیں کچھ چیزیں دیں کچھ لیں کمپرومائز کریں اور پاکستان کی بہتری سوچیں بجائے کہ اپنے سیاسی مفادات کو سوچیں اچھا ساجے صاحب حکومت ایک مرد با پھر آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی ہے اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لئے جب بھی کوئی معاشی حالت اس طرح کی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کا سہارہ لینا پڑتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا اور انہیں آئی ایم ایف کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی پروپگانڈا کیا جا رہا ہے کہ ساڑھے تین سالوں میں جتنا پیکج انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا ہے اتنا انہوں نے ون ٹائم میں ہی لے لیا ہے کچھ اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکمران جاتا تو پچھلے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں میں خود ہی ایک بہت بڑا کرٹک تھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف گورنمنٹ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کہ کھاندہ ہے تلاندہ ہے لیکن یہ واقعی بات صحیح تھے اگر وہ لون لیتے تھے کچھ لگاتے تھے اس گورنمنٹ نے تو ان سے ڈبل لون لیے ٹرپل لون لیے لیکن پراجیکٹ کچھ بھی نہیں تو ان کے جب سٹوریاں سامنے آئیں گی آپ کو نواز شریف اور زنداری سا فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور بالکل ہو رہا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے چل ایسے ہی رہا ہے لیکن آئی ایم ایف سے نکلنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ ایک ایک نی کلچر کلٹری ہیں لیکن آپ گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں چینی بھی ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ زیادتی آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے سب سے بڑا ایشوہ انڈیا کرپشن آپ کی سب سے بڑا نمبر ون چیلنج ہے اور اسی چیلنج کی وجہ سے میں نے خود پاکستان کے لیے خواب دیکھے تھے دمدیلی کے کہ کوئی آئے گا کرپشن کو روکے گا لیکن افسوس کے ساتھ ساڑھے تین سال میں کرپشن روکنا تو دور کی بات ہے کرپشن کو آپ آسمانوں تک لے گئے آج بھی پاکستانی قوم انکلوڈنگ مائسیل میری خواہش ہے میرا اپٹائٹ ہے کہ پاکستان میں کوئی کرپشن کو روک سکے آپ آئی ایم ایف کے سارے پروگرام سے تب ہی نکل سکیں گے جب کرپشن کو روک سکیں گے پیسہ بہت آیا پاکستان میں لیکن وہ اس طرح ہاتھ سے ریت نکلتی ہے نائنٹین سیمٹی سے جب رشیہ افغانستان میں آیا تو اس وقت سے لے کر آپ کو ڈالر کنٹینروں کے حساب سے دنیا نے دیئے لیکن آپ سارے کے سارے لے جا کر دبائی اور آپ نے لندر کی پراپٹیاں لے لی اس میں نہ امریکہ کا قصور ہے نہ دنیا کا قصور آپ کا اپنا ہے آپ کی ہر چیز کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اب میں اگلے وی علاق میں آپ کا کمپیرزن سری لنکا کے ساتھ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سری لنکا سے کتنے دور رہ چکے ہیں ان کے حالات بھی بالکل آپ سے بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا پرولم آئی ایم ایف نہیں ہے آپ کا پرولم کرپشن ہے ابھی جو اسماعیل مفتا صاحب آئے تھے یہاں پہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جو سبسیڈی ہے پٹرول کی بھی اور بجلی کی بھی اس کو بھی ختم کریں اور جو بزنس ایمنسٹی وہ بھی بند کریں ٹیکسیشن پہ فوکس کریں ٹیکس کولیکشن پہ فوکس کریں اور وہ کافی حد تک کامیاب گئے ہیں یہاں پہ یہاں سے ان کا ٹرپ اچھا تھا میرے خیال میں اگلے مہینے سے ان کی رمضان کے عید کے فوراں بعد آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ یہاں سے جائے گا اور ڈائیل آز گوبارہ بات چیز شروع ہو جائے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا چہرہ آیا ہے نئی چیزیں ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان تبدیلی کی طرف آئے لیکن یہ جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا نیریٹیو ہے اس کو اگر نہ روکا گیا تو پھر آپ کو ساہرہ مدد کرنے والے آپ کی کس طرح مدد کریں اچھا ساجی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی جو ترجمان ہے ان کی طرف سے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو ہیں وہ ماننی پڑھیں گی اور پاکستان کے تحریک انصاف کے دور میں جب معاہدے ہوئے تھے ان کو ہم کانٹینیو بھی کریں گے مطلب اگر تحریک انصاف نے سخت شرائط کے اوپر ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کین تھیں کرز لیے تو ہم بھی انہی ڈیلز کے اوپر جائیں گے ہم بھی اسی شرائط کے اوپر چلیں گے جبکہ پیٹرول کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ دو ساتھ روپے لیٹر ہونا چاہیے پیٹرول کے اوپر سبسیڈی دی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پاکستان میں تو مہنگائی کا ایک ایسا توفان آئے گا کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا دیکھیں مہنگائی کا جو توفان ہے اس کو تو آخری دنوں میں خان صاحب جم جانے والے تھے آخری دنوں نے انہوں نے آرٹی فیشلی روکا ہوا تھا اس چیزوں کو اور تب ہی آئی ایم ایف کا پروگرم سسپینڈ ہوا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نئی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی گڑا کھود کر جائیں اور وہی گڑا سامنے شہباز گورنمنٹ کے سامنے اس وقت کھڑا ہے اور ان کے پاس کوئی چوئیس ہے نہیں یا تو ایک طرف سری لنکا ہے آپ ڈیفارٹ کر جائیں بینکرپٹ ہو جائیں یا پھر آپ آئی ایم ایف کی شرطوں کو طرف دیکھیں اور یہ باقی پٹرول کی جو سبسیڈی ہے میں نے آج مفتا اسماعیل صاحب کی ان کا میں نے سن کے آیا ہوں ایک ان کا میسیج تھا وہ کہتے ہیں ہم سبسیڈی ختم نہیں کریں گے لیکن ٹارگٹیڈ کریں گے ہم صرف غریب لوگوں کو دیں گے پٹرول پہ اور بیجلی پہ سبسیڈی امیر لوگوں کو اس کی کیا ضرورت ہے اور میرے حال میں وہ رائٹ انسر ہے سبسیڈی دینی چاہیے لیکن صرف غریب لوگوں کے لیے جن کی انکم کم ہو جن کی سورس آف انکم کم ہو اس وقت تو وہی پرائیس کا پیسہ جو آپ کے جو وی ایٹ لینڈ کروزر والے ہیں لیکسس والے ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ پٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں اور جو بچہ سیکل لے کر آ رہا ہے موٹر سیکل وہ بھی پرائیس وہی دے رہا ہے تو وہ ان کی بعد میک سینس کرتی ہے پیشلے دور میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ امیر لوگ امیر ترین ہوتے جا رہے تھے غریب غریب اٹھتے جا رہے تھے تو ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم ویری اپٹمیسٹک اللہ تعالی بہتری فرمائے بہت شکریہ ساجر صاحب ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اپنا فیڈبیک دینا نماز ضرور لیے گا مجھے اور ساجر طارق صاحب کو اجازہ دیجئے اگلے ہفتے ہم پھر کچھ نئے جو ایشوز ہوں گے ان کے اوپر بات کریں گے خاص طور پاکستان کی جو حالات ہیں ان کے اوپر تب تک کیلئے مجھے اور ساجر طارق صاحب کو اجازہ دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار